السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میز چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ مارکیٹ میں 3 ٹائپ کی فاؤنڈیشن ایویلیبل ہیں آئیلی سکن کے لیے، ڈرائی سکن کے لیے اور آل سکن ٹائپ فاؤنڈیشن جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کوئی فاؤنڈیشن بائے کرتے ہیں تو جب ہم گھر آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن لی ہے ہم نے وہ لے لی ہے ڈرائی سکن کے لیے اور ہماری آئیلی سکن ہے اب اس فاؤنڈیشن کو ہم اپنی آئیلی سکن کے لیے کیسے پرپیئر کر سکتے ہیں انسٹینٹلی اس کو کیسے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں آئیلی سکن کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی فاؤنڈیشن ہو ابھی یہ جو میں فاؤنڈیشن لے رہی ہوں یہ میرے پاس فیٹ می کی فاؤنڈیشن ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 105 ہے میری سکن کے مطابق بھی میچ نہیں کرتا یہ بہت ہی لائٹ نمبر ہے البتہ مکسنگ کے بعد میں اس کو اپلائے کر لیتی ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ نے فاؤنڈیشن لینی ہے جو آپ اپنی ڈرائی سکن کے لیے لائے ہوں تو جبکہ آپ کی سکن آئیلی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ڈرائی سکن کے لیے فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس میں آئیل کی تھوڑا سی کونٹوٹی زیادہ ہوتی ہے اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے کور کرنے کے لیے ہمیں کوئی سا بھی ٹرانسلوسنٹ پاورڈر شاہیے اور یہ میرے پاس کرلان کا ٹرانسلوسنٹ پاورڈر ہے ٹی ایل ایلیون اس کا شیڈ ہے آپ جب بھی کرلان کا کوئی پروڈکٹ لیتی ہیں تو یہاں پر آپ کو سکریچ کورڈ ملتا ہے اور اس کے علاوہ ڈبل اے ڈبل تھری پر آپ کو وہ کورڈ ویریفائی کرنا ہوتا ہے موسٹی گلسیز کے بارے میں کوئسن کرتی رہتی ہیں تو یہ والا جو سکریچ کورڈ ہوتا ہے آپ کو اپنے پروڈکٹ کو ویریفائی کروانے کے لیے آیا کہ یہ اریجنل ہے کہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر اپنے فاؤن سے میسج کر کے چیک کر سکتی ہیں کچھ اس طرح سے ٹی ایل ایون کی ہم نے تھوڑی سی کونٹوٹی لینی ہے اور جو ہم نے پلاسٹک پیپر پر اپنی فاؤنڈیشن نکالی تھی ہم نے اس میں اس کو مکس کر دینا ہے تھوڑی سی کونٹوٹی آپ نے لینی ہے کچھ زیادہ کونٹوٹی نہیں لینی اور اس کو آپ نے اپنی فنگر کی حلب سے مکس کرنا ہے برش کی حلب سے نہ کریں کیونکہ برش سے اچھی مکسنگ نہیں ہوگی فنگر سے آپ اچھے سے مکس کر سکتی ہیں کیونکہ جو آپ کی فنگر کا ٹمپریچر ہوگا اور یہاں پر جب آپ اپنی فنگر سے اس کو مکسنگ کریں گی تو یہ تھوڑی سی ملٹ بھی ہو جائے گی اور مکسنگ بھی اچھے سے ہوگی تو کچھ اس طرح سے مکسنگ کے بعد آپ اس کو اپلائے کر سکتی ہیں اب یہ والی جو آپ کی فاؤنڈیشن بن چکی ہے یہ آپ کی فاؤنڈیشن آپ کا جو ایکسٹرا آئل تھا آپ کی فاؤنڈیشن میں یہ اس کو ختم کر دے گی اور اس کے بعد آپ اپنی آئلی سکن کے اوپر اس کو اپلائے کر سکتی ہیں بیسیکلی یہ فاؤنڈیشن اگر اس طرح سے فاؤنڈیشن اگر آپ اپنی سیٹ کرتی ہیں اور آپ کی فاؤنڈیشن کی کنسسٹنسی تین ہے اور آپ اس کو تھک کرنا چاہتی ہیں آپ کی سکن کو آئل زیادہ کریئٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا چینج لاکر اپنی فاؤنڈیشن کو اچھے سے سیٹ کر سکتی ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس طرح سے ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ تھک ہو چکی ہے اب یہ والی جو فاؤنڈیشن ہے ہم نے اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرنی ہے آپ کو میں بار بار بتا چکی ہوں جب بھی آپ اپنی سکن کے اوپر بیس یا پھر اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اپلائے کرتی ہیں تو اپنی سکن کو پرپیئر کرتی ہیں ابھی تک جو مجھے بیسٹ پرائمر لگا ہے وہ میرے پاس بیوٹی فائب آئے آمنا کا ہے سپیشلی فاؤنڈیشن کو اپلائے کرنے کے لیے اب بیس میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں سٹک بھی آگئی پینکیک بھی آگیا ویٹ کیک بھی آگیا لیکن جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کو اپلائے کرنے کے لیے اس قسم کے پرائمر کا استعمال زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے پورز کو فیڈ کر دیتا ہے اور پھر آپ اچھے سے اس کو اپلائے کر سکتی ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ نے اپنی سکن کو پرپیئر کرنے کے بعد اپنی سکن کے اوپر اپنے فیس کے اوپر اپنی فاؤنڈیشن کو پھیلا دینا ہے ٹرائے کریں کہ اپنے ہینڈ سے اپنی فنگر سے اپنی فاؤنڈیشن کو سیٹ کریں اگر اس طرح سے آپ سیٹ نہیں کرنا جاتی تو کابو کی بریش سے بھی آپ سیٹ کر سکتی ہیں تو میں موسیلی یہی کرتی ہوں کہ اپنی فنگر سے ہی اپنی فاؤنڈیشن کو اپنے ہینڈ سے ہی بلینڈنگ کرتی ہوں اپنے ہینڈ سے ہی سیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے ہینڈ میں کیا کرنا ہے جب آپ اپنی سکین پر اس کو اپلائے کر لیں کچھ اس طرح سے آپ نے بیوٹی بلینڈر لینا ہے اور بیوٹی بلینڈر کی حلپ سے آپ نے لائٹ لائٹ سا ٹیپ کرنا ہے اور یہ بیوٹی بلینڈر درائے نہیں ہے یہ ویٹ بیوٹی بلینڈر ہے وارٹر میں میں نے اس کو سوک کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں تو کچھ اس طرح سے آپ نے لائٹ لائٹ ہینڈ سے اس کی ٹیپنگ کرنی ہے ایکسیسیوی مانٹ جو بھی ہوگی یہاں پر لگ جائے گی اور اس کے بعد آپ کی فانڈیشن کی کچھ لک جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک فائن لک آپ کی فانڈیشن میں آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جبکہ آپ کی سکن آئلی ہے میں بار بار آپ کو یہی بات بتا چکی ہوں اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو پھر آپ کوئی سب ہی کومپیکٹ پورڈر یوز کر سکتی ہیں اور وہ بھی آپ نے برش کی ہلپ سے کرنا ہے ابھی میں فٹ می کا یہ کومپیکٹ پورڈر جس کا نمبر 110 ہے 110 بھی آپ کہہ سکتی ہیں ابھی اپنے سکن کے اوپر اپلائے کرنے لگی ہوں اور ٹرائے کیا کریں کہ اپنی سکن سے لائٹر شیڈ میں کومپیکٹ پورڈر لیا کریں اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی کیے میں آپ کو کس لئے کہہ رہی ہوں اور اس طرح سے آپ نے اپنی سکن کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی فانڈیشن بلکل پرپیئر ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ